یا شہر البرکات یا رمضان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ زیشان مکی مدنی سلطان رحمت للعالمین محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی کہ اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندہ یعنی کہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی طلب کرنے والے ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی کہ ساٹھ ہزار روز کا اس کو ملٹپلائے کریں آپ جتنے روزے گزرتے ہیں رمضان کے ٹوئنٹی نائن یا ٹھرٹی سو عید کے دن اتنے لوگ اور آزاد ہوتے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے آمین سم آمین اس روایت کو امام بحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چار حدیث نمبر ہے تھری تھاؤزن سکس ہنڈرڈن سکس تین ہزار چھ سو چھے تو رمضان مبارک میں ہم غریبوں گنہگاروں کے وارنیارے ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں کاش ہم گنہگاروں کو اللہ تعالی یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم گنہگار اللہ تعالی سے معافی مانگیں اور اس کی رحمت کے دروازے پر آ کر اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر جہنم سے رہائی کا پروانہ حاصل کریں اور یہ تو وہ ہیں صرف جو افطار کے وقت بخشے جاتے ہیں اس کے علاوہ دن کی اور گھڑیوں میں جو بخش جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم اگلے درس میں انقبر کریں گے وما علینا اللہ البلاغ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم